السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں تو ویورز ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹر ویڈیو ہے جو ای نائن ورکر ای نائن ویزے پہ جو ورکر آتے ہیں پاکستان سے ساؤتھ کوریا یا ای سیون پہ آتے ہیں یا جی ایٹ پہ آتے ہیں یا جی ون پہ آتے ہیں ان سب کے لیے ایک سوسی ادائیات ہیں آج کی ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کائنٹلی سبسکرائب کر لیں گینڈی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ساؤتھ کوریا کے حوالے سے ویڈیو آپ لوگوں تک جلد جلد پہنچ سکے تو آج میرے ساتھ ہیں ادنان بھائی جن کا تعلق میرا تعلق بھی سربودہ سے ہے اس وقت میں ساؤتھ کوریا میں تقریباً پچھلے سات سال سے ہوں اور یہ جو ہم ویڈیو جو بلاگ ہم بنا رہے ہیں یہ بہت ہی انفرمیٹیو ہیں اور جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے بھی اور جو کوریا میں اس وقت رہائش پذیر ہیں ڈیفرنٹ ویزاز پہ سب کے لیے بڑی انفرمیٹیو ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ ساؤتھ کوریا سے لڑکے پاکستان ڈپورٹ کیوں ہو رہے ہیں تو میں تو بھی نیو آیا ہوں تو یہ ادنان بھائی بتائیں گے کیونکہ یہ ماشاءاللہ پان سال کمپلیٹ کر کے دوبارہ نئے ویزے پہ ساؤتھ کوریا میں انٹر ہوئے ہیں تو یہ ایکسپیرینس ہیں تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ ادنان بھائی ڈپورٹ لڑکے آخر کیوں ہو رہے ہیں جو نیو لڑکے آ رہے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ ابھی لاسٹ ویک میں یہاں سے دو لڑکے ڈپورٹ ہوئے ہیں اور ان کی پھر تھوڑی سی میں نے معلومات اکٹھی کرنا شروع ہوئی تو میرے ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ پبلک پلیس پہ ویڈیوز بنا رہے تھے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کوئی ویڈیو بنا رہا تھا کوئی ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا تو اس سلسلے میں ان کو یہ نہیں کہنا پولیس میں بکر لیا ہوا کچھ ایسے ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے جو کورین گرلز ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسا شخص جو ویڈیو میں کیپچر ہو جائے یا اس شخص کو لگے کہ یہ مجھے فوکس کر کے ویڈیو بنا رہا ہے شکایت کر دیتے ہیں شکایت کرنے پہ وہ فلیس ان کو فالو کر کے پکڑتی ہے تو یہ سب سے مین پرابلم یہاں پہ ہو رہی ہے اس وقت جس وجہ سے لڑکوں کو ڈیپورٹ ہونا پڑا اور دو لڑکے لاسٹ ویگ میں ڈیپورٹ بھی ہوئے ہیں تو جب بھی آپ اپنے ویڈیو کے لیے ٹک ٹک کے لیے کوئی ویڈیو بنائیں تو آپ کائنلی اپنے ارد گرد ایریا کو تھوڑا سا مد نظر رکھ لیں دیکھ لیں کہ کوئی کورین گرل کوئی خواتین کوئی ایسا ان کے بوڈی جو جس وجہ سے آپ کی ویڈیو متنازع بن سکے اس کو کیپچر نہ کریں کوشش کریں اپنی ویڈیو بنائیں اپنے ویڈیو کے لیے اپنی ویڈیو بنائیں اکیلے بیٹھ کے یا پبلک پلیس پہ بھی بنائیں تو وہاں پہ فوکس کریں کہ کوئی پرسن آپ کی ویڈیو میں نہ آئے ادنان بھائی چاند ماہ پہلے ایک واقعہ اور بھی ہوا ہے کہ چلتی ڈرین میں ایک پاکستانی اکیلہ اور ایک کورین اکیلے تھے تو وہ کیا سینہ ہوا تھا ادنان بھائی چاند ماہ پہلے جب ہم پاکستان میں تھے تو ہمیں نیوز ملی تھی بلکہ ویڈیو چلی تھی تو وہ ویڈیو یوں تھی کہ ایک لڑکا ٹرین میں اکیلہ پاکستانی اور اس کے ساتھ ایک کورین اکیلی ہے پہلے تو اس نے اس کا نمبر مانگا ہے تو کورین نے نمبر دے دیا اس نے لائک کر لی ہے یہاں پہ ایک قانون ہے اگر آپ لڑکی آپ کو لائک کرتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو لائک نہیں کرتی تو پھر مسئلے ہی مسئلے ہیں تو وہ نمبر جب اس نے دے دیا تو مطلب کہ وہ گھر جا کے کال کر لے سو سلسلے مطلب کہ ہوتے ہیں کہ وہ ہو جاتے ہیں پھر اس نے پاکستان کے پوائنٹ آویو سے دیکھا کہ لڑکی نے اب نمبر دے دیا ہے تو یہ مطلب کہ مجھے میرے ساتھ سیٹنگ ہو گیا اس کے تو اس نے ٹاچ کرنے کی خوشش کی تو وہ حراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے یہاں پہ ٹاچ کرنا تو وہ اس نے فوراں جو نا پولیس کو کال کی تو لڑکے کو ڈپورٹ کروا دیا یہ بھی ان کے آپ کی انفرمیشن صحیح ہے تو جب بھی آپ کوریا میں ہوں تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ ہم جب پاکستان سے کوریا آتے تو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے آتے ہیں ہمارا مین ٹارگر ہوتا ہے پیسے کمانا ارن کرنا اپنی خواہشات کو پورا کرنا پیسے کمانا کے واپس جانا تو جب بھی ان کے آپ یہاں پہ ورکنگ پہ آئیں یا جو ادھر پہلے سے لوگ ورک کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کا خاص کیا رکھیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے مستقبل کو بچائیں ایک بات آپ لوگوں سے اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ آتی ہیں انہائنورکر جو نیو لڑکے آ رہے ہیں ان کے لیے ایک خصوصی پیغام ہے کہ جب بھی آپ یہاں پہ اڈریس پوچھیں تو کسی کو بھی پوچھیں فرسٹ کہ آپ نے لڑکے سے پوچھنا ہے لڑکی سے نہیں پوچھنا اگر وہاں پہ صرف ایک ہی لڑکی کھڑی ہے اس سے نہیں پوچھنا کوشش کریں کہ لڑکے سے پوچھیں عمومان ہم پاکستانی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رستہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا مائنڈ بلکل کلیر ہوتا ہے ہم پوزیٹیو ہوتے ہیں نیگٹیو نہیں ہوتے بہت سٹائم ایسا ہوتا ہے تو پھر بھی ہم فس جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ اڈریس پوچھنا چاہتے ہیں کسی جگہ جانا چاہتے ہیں یہاں تو زیادہ ایج والی عورت سے پوچھیں یہاں اڈریس اور دوسری بات کہ کسی مطلب کے لڑکے سے پوچھنے کی کوشش کریں یہ بھی ایک مین چیز ہے تو امیر کرتا ہوں دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو یقین پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنے چینل کو سبسکرائب کر لیں گینڈی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلد جلد پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیں نیکس ویڈیو تک اللہ نیکے باہر